بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرکل اردو ٹوٹوریاز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ کیسے یہ کام کرتا ہے ہمارے ساتھ اس بورڈ میں ایک آڈینو لگا ہوا ہے چوٹا سا ایڈاپٹر کی سپلائی ہے اور اسی طرح ہمارے ساتھ چار ریلی مارڈیول ہے ایک ہمارے ساتھ چار سو تین تیس میگا ہرٹس ریمونٹ کنٹرول ہے اور اس کا جو ریسیور مارڈیول ہے وہ لگا ہوا ہے تو ہم نے اس کو یہاں پر لگایا ہے کہ ہم اپنے بورڈ سے مینولی بھی اپنے کمرے کے لائٹس یا پنکے کو آن آف کر سکتے ہیں اور اس طرح ہم ریمونٹ کنٹرول سے بھی آن آف کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے یہاں پر جو دو پوائنٹ سے ایک پوائنٹ سے دو لائٹس کنٹرول کی ہے جو ہم عموماً ویڈیو بنانے کے وقت آن کرتے ہیں ایک میرے کمرے کا مین لائٹ ہے اسی طرح میرے ساتھ کمرے کا پنکہ ہے اور ایک چھوٹا یہ جو میں نے ساکٹ یہاں پر لگایا تو اس کو میں نے کنٹرول کیا ہے تو ایک پرانا بورڈ ہے اور یہ میرے کمرے میں کبھی وقت سے لگا ہوا ہے یعنی بہت پرانا ہو چکا ہے لیکن اچھی طرح سے کام کر رہا ہے اچھی کالٹی کی سوچز ہے تو حراب نہیں ہو رہا ہے تو اگر آپ کو آرڈینوں کے بارے میں جاننا ہے کہ میں نے کیسے اس میں یہ کوڈنگ کی کوڈنگ کیسے کونسی کوڈ اپلوڈ کی یا کیسے یہ کنکشن میں نے ایک 433 میگا ہرٹس کی ریسیور کے ساتھ کی اور کیسے میں نے اس کو ریلیز کے ساتھ لگایا تو اس حوالے سے میں دو ویڈیوز آلڈی کر چکا ہوں اور اگر آپ کو ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اسی طرح اس کیلئے جو کوڈنگ ہے دوستو یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ سمپل اگر آپ آن لائن کسی بھی مارکیٹ میں جاتے ہو آن لائن جو ایکٹرانکس مارکیٹ ہوتے ہیں جیسے کہ بینگوڈ ہو گیا اور بھی بہت ساری ہے تو اس میں آپ کو مل جائیں گے صرف اور صرف ایک سرکٹ اور سرکٹ کے ساتھ آلڈی ایک میکرو کنٹرولر لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آلڈی ایک ریسیور اسی طرح ہمارے ساتھ 433 میگا ہرٹس کا ریمونٹ کنٹرول سوچ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ یہ کام لے سکتے ہیں لیکن وہ میرے ساتھ آویلیبل ہے نہیں اور ہمارے لوکل مارکیٹس میں وہ ملتا نہیں ہے تو یہ کام میں نے ایک آڈینو کے ذریعے کیا یعنی اس سرکٹ میں جو مایکرو کنٹرولر ہوتا ہے اس میں جو پروگرامنگ ہوتی ہے اس میں ہم چینجز نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ اگر آڈینو ہے تو آڈینو سے ہم کر سکتے ہیں تو یہ اس کے لئے میں نے آڈینو لیناڈو کو یوز کیا ہے لیکن آپ اس کے لئے آڈینو نینو کا بھی یوز کر سکتے ہیں برحال اگر وہ سرکٹ آپ کو ملتا ہے تو آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کمرے میں میں اس کو مینولی بھی لائٹس کو آن آف کر سکتا ہوں لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ رات کے وقت مجھے اٹھنا توڑا مشکل ہو جاتا ہے سردیوں کا موسم ہے ایک بات کمبل میں بندہ گرم ہو جائے تو اس کے بعد اٹھنا توڑا مشکل ہوتا ہے تو اس وقت اگر آپ کو لائٹ آف کرنی ہو یا لائٹ کو آن کرنی ہو تو آپ ریمونٹ کنٹرول سے بہ آسانی کر سکتے ہیں تو اس بورڈ میں میں نے کچھ ایسے کنیکشن کی ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ لائٹ جو ہے مینولی بھی آن آف ہو سکتے ہیں جیسے کہ میرے ساتھ یہ دو لائٹس ہیں تو میں یہاں سے مینول بھی اس کو آن آف کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ لائٹ بھی میں آف آن کر سکتا ہوں لیکن اگر میں اس ریمونٹ کنٹرول سے کرنا چاہوں تب بھی میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں میں اپنے سارے لائٹس آف کر لیتا ہوں اور جیسے ہی میں نظر ڈالتا ہوں تو میرے ساتھ یہ جو سی بٹن ہے میرے حیال سے اوپر لائٹ کیلئے تو میں اس کو دبا سوری یہ سی بٹن نیچے کیلئے ہے تو میں جب بھی دباتا ہوں تو میرے ساتھ یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے اسی طرح ہمارے ساتھ یہ جو ہے میرے ساکٹ کو کنٹرول کرتی ہے میں دوبارہ سے سی کو آن کرتا ہوں کیونکہ روشنی ہو جائے اور یہ جو ساکٹ میرے ساتھ لگا ہوا ہے یہ ساکٹ میرے ساتھ اس میرے حیال سے اس ڈی بٹن سے کنٹرول ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میرے ساتھ یہ جو بی بٹن ہے اس اوپر والے لائٹ کو کنٹرول کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں جیسے ہی بی بٹن کو دباتا ہوں یہ میرے ساتھ آن آف ہوتا ہے اور یہ جو اے بٹن ہے یہ میرے پنکے کو کنٹرول کرتا ہے تو میں پنکے کو ابھی آن نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سردیوں کا موسم ہے تو اب اس کو میں پیکس کر دوں گا تو اگر میں اس کو مینولی کرنا چاہوں تو مینولی بھی آن آف کر سکتا ہوں بہرحال میں اس کو ریمونٹ کنٹرول سے رات کو رکھوں گا اور دن کو اگر کوئی مینولی کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ فوری وائرنگ سیکھنے ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو روم وائرنگ نہیں آتی ہے کہ کیسے روم وائرنگ کرنا ہے تو آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں میں ڈائیگرام کے ذریعے آپ لوگوں کو سمپل بتا دوں گا بہرحال اسی کے ساتھ یہ آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لئے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھی جو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ